یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج عمران خان اور امریکی صدر ڈونر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں چیل قدمی کی دونوں رہنماوں نے چیل قدمی کے دوران دو طرفہ اور علاقہ ایمیت کی معاملات پر تبادلہ خیال کیا صدر ٹرمپ نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرایا اور اس موقع پر دونوں رہنماوں کے درمیان دوستانہ و ماحول میں گفتگو ہوئی اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہمراہ تھے پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس شاہ جہان نے امان کی بندرگاہ مسکت کا دورہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امان کی بندرگاہ مسکت کا دورہ کرنے والا پی این ایس شاہ جہان بحیر عرب میں ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تائینات ہے بندرگاہ آمدن پر امان بحریہ کے نمائندگان نے پاک بحریہ کے جہاز کا پرتفاق استقبال کیا جس کے بعد کماننگ آفیس اٹھ پی ان ایس شاہ جہان نے بیس کمانڈر ودام نیول بیس سے ملاقات کی مسلم لیگ نون کے رہنوان تلال چودری نے کہا ہے کہ عمران نیازی یوٹن اور جھوٹ کا عالمی ریکارڈ بنانے میں مقبول ترین ہیں رہنوان نون لیگ تلال چودری وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شیئرمن بلاول بھٹے زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان حکومت کسی بھی سیاسی مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ایک بیان میں شیئرمن پیپی بی بلاول بھٹے زرداری نے کہا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں بات کرے تو خان صاحب ایوان میں آنا چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ارکان اسیملی کا حق غضب کر کے ان کے پروڈکشن آرڈر رکوائے جاتے ہیں حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں تک کو نشانہ بنایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے کامیاب ملاقات پاکستان کی کامیابی ہے فردوس آشی قوان نے وزیراعظم عمران خان کی دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے لاہور پولیس پر برہمی کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہ عداکار موسیٰ عباس کے اہلیہ پر تشدد کے خلاف ایف ای آر کیوں نہیں درش کی جا رہی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ لاہور کے سرور روڈ پولیس ٹیشن میں موسیٰ عباس حیدر کے خلاف ایف ای آر درش کرنے سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی